اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سمام میں ہوں رمی زہمار حکومت عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درامت کے لیے انٹائی پورازم ہے لیکن چونکہ آج آڈیننس جو بھارتی جرسوس پروبوشن یادیف کو اپیل کا حق دینے سے مطالق تھا وہ پیش نہ کہہ جا سکتا لیکن جو سمام کے پاس کی کاپی آئی ہے اس کے مطالق کی جانا کروینشن 36 کے اعترام میں سزائے اپتا شخص آئی کورٹ میں اپیل کر سکے گا ملٹری کورٹ کے سزائے اپتا شخص کو خود نامزت کا درشخص یا کونسلر درسائی کے ذریعے کونسلر آفیسر جوا وہ اپیل کا حق لے سکتے ہیں سب سے پہلے سزائے اپتا شخص جوا مسکورہ آڈیننس کے اطلاق کے ساتھ روز نے پیٹیشن کر سکے گا اور آئندہ ایک سزائے پانے والے سہترے کی تاریخ سے ساتھ جن تک درخواست تاریخ کر سکیں گے اس آڈیننس کے مطن کو آرڈیننس کو عالمی عدالت انصاف اور کیونکہ آئی سے اپوزیشن کے احتجاج اور قورم پورا نہ ہونے کے باعث قوم اسمبلی میں آڈیننس پیش نہ ہو سکا اور حکومت کی کوشش تھی کہ جسے طریقے سے اس آڈیننس کو پیش کر پیش کیا جائے لیکن حکومت تجھ رہا وہ اس معاملے میں ناکامی ہو گیا ہے ٹھیک ہے عثمان آپ ہمیں اپریٹ کر رہے تھے اسی معاملے پر بات کریں گے سینئر تجزیہ کار بیورو چیف اسلامباد خالد عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد صاحب نے دیکھا کہ بلاول نے اس معاملے پر اسمبلی فرور پر آج جارہانہ موقف اپنایا یہ معاملہ ہے کیا کیا سمجھا جا رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے دیکھیں جی بہت سیری سی بات ہے کہ آئی سی سی جے نے جب یہ فیصلہ دیا تھا تو اس وقت یہ چیز کریئر ہو گئی تھی کہ بھارت کا صرف ایک موقف مانا گیا تھا اور وہ یہ تھا کہ کلبوشن تک ان کو کوسر رسائی دی جائے وہ معاملہ ہو گیا پاکستان کے لیے یہ چیز چھوڑی گئی تھی پاکستان کو قطن نہیں کہا گیا تھا کہ کلبوشن یادف کو رہا کریں یا اس کو اس کے وطن واپس بیجیں یا اور جو پلیز تھیں کہ ان کو بیرون ملک سے وکیل تھیں اس کسی چیز کو کنسیڈر نہیں کیا بلکہ کلیر لفظوں میں کہا تھا کہ پاکستان کے قانون کے تحت ان کو ریویو اور ری کنسیڈریشن جو کہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے پوری دنیا میں اس بات کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی عدالت اگر ایک فیصلہ کر دیتی تو ایسا نہیں ہے کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ حتمی شکل اختیار کر جاتا ہے ہمارے یہاں بھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے جو بالکل جس کی کہیں اپیل نہ ہوتی ہو تو اس کی گنجائش نکالنی تھی اب ایک تو یہ تھا کہ ملٹری کورٹ کی سزائیں جو ہیں وہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہو رہی تھیں لیکن اس معاملے میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ کلبوشن یادف کے حوالے سے جو بیانہ کا کنونشن ہے اس کا آرٹیکل تھرٹی سکس جو ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے اس کی ہمارے باقی قانون میں گنجائش موجود نہیں تھی لہٰذا کوئی راستہ پیدا کرنا تھا اس کے لیے یہ آڈین ایس جاری کیا گیا اب اپوزیشن اس پہ جو اطرازات اٹھا رہی ہے بنیادی اطراز تو ان کا یہ تھا کہ اس کو منظر عام پہ لانا چاہیے تھا یا یہ مشاورت سے ہوتا میرا حال ایسا نہیں ہوتا مشاورت تو کوئی بھی نہیں کرتا لیکن منظر عام پہ لانے والی بات درست ہے اس کو کافی ٹائم کے بعد منظر عام پہ لائے گیا یہ راستہ دیئے بغیر آپ کہیں پہ بھی اگر دوبارہ یہ چیلنج ہوتا تو پھر ہمارے لئے مشکل پیش آتی ہم نے ایکسپٹ کیا ہوا اس کی جورسڈکشن کو اور اس کے بعد ہم نے اس کو کوئی نہ کوئی اپیل کا رائٹ دینے کے لیے اس کا کوئی قانون بنانا تھا اس وجہ سے یہ قانون آیا ہے یہ الگ بات ہے کہ بھارت جو ہے وہ اس کو بھی ایکسپٹ نہیں کر رہا اور اس نے ایک ڈراما لگا رکھا ہے اس سارے معاملے پہ کلبوشن یادف کو جب کہا گیا تو اس نے کہا کہ نہیں میں تو جو ریم کی اپیل ہے صرف اسی پر انحصار کروں گا میں کوئی اپیل کرنے کے لیے یا ریویو کی درخواست کرنے کے لیے یا نہیں کیونکہ اس کو پتا ہے کہ کتنے سالیڈ شواہد اس کے خلاف موجود ہیں اس کے اقراری بیان کے علاوہ بھی کربوریٹنگ چاہتے ہیں اتنی ہیں کہ مشکل میں پڑ جاتا پلبوشن وہاں پہ اس کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا اب یہ قبل اس وقت یہ کہنا کہ جناب اس سے اس کو چھوڑنے کی راہ ہموار کی جاری ہے کوئی بندہ اس بات کو بتانے کے لیے تیار نہیں کہ پھر آئی سی جے کا جو فیصلہ ہے اس پہ عمل درامت کے لیے ٹھیک ہے بھارتی ڈراما ایک جانب اور دوسرے جانب آئی سی جے کے فیصلے پر عمل درامت کے لیے پاکستان یہ اگنامات کر رہا ہے بے شکریہ خالد عدیم صاحب اس اہم معاملے پر اب اپنا تجزیہ پیش کر رہے ہیں حکومت آرڈیننس کے ذریعے کھل بشن یادیف کو چھوڑنا چاہتی ہے قومی سیملی جلاس میں آرڈیننس پیش ہونے سے پہلے ہی اپوزیشن کی مخالفت خواج آصف نے حکومت کو مودی کے یار والا نعرہ یاد دلایا بلاول بھٹو نے آرڈیننس کو بھارتی جاسوس کے لیے این آر او قرار دے دیا بھارتی جاسوس کل بشن یادیف سمیت غیر ملکیوں کو فوجی عدالت کی سزا کے خلاف اپیل کا حق دینے کے لیے آرڈیننس پیش ہونے سے پہلے ہی متنازعہ خواج آصف نے اپنی پارٹی کو ملنے والا مودی کے یار کا تانہ دوراتے ہوئے ممکنہ قانون سازے کے ڈٹھ کر مخالفت کا اعلان بھی کر دیا جب ہم لوگ حکومت میں تھے تو کل بھوشن یادیف ایک گالی تھی ہمیں تانے کیے دیے جاتے تھے کہ مودی کا یار ہے کون جو ہے گھٹنوں کے بال جا کے ان کے آگے سجدہ ریز ہو رہا ہے موقع دیکھ کر بلاول بھٹو کا بھی چوکہ آرڈیننس کو کل بھوشن یادیف کے لیے حکومتی این آر او قرار دے دیا یہ جو سب سے لیٹس این آر او ہے جو کل بھوشن یادیف کے لیے این آر او ہے یہ آرڈیننس کے طور پہ جو میرا پوائنٹ او آرڈر تھا کامل گیٹ کیا گیا ٹوینٹی ایس میں کو وفاقی وزیر شیر مزاری نے آرڈیننس لانے کی وجہ بھی بیان کر دی ہم دونوں نے دونوں پارٹیز نے ابجیکشنز ریز کی تھی جس ایک کہ آپ کیوں کیس ایکس ایکسٹ کر رہے ہو جوریسڈکشن جب آپ نے ایکسیپٹ کر لی جب ان کی دیسیجن آگئی تو پھر آپ کو ان کی دیسیجن پر عمل کرنا ہوگا سدارتی آرڈیننس کو عالمی عدالت انصاف ریویو اینڈ ریکنسیڈریشن کا نام دیا گیا ہے آرڈیننس کے تحت ملٹری کورٹ سے سزائی آفتہ شخص کو خود نامزر کردہ شخص یا کانسلر کے ذریعہ پیل کا حق حاصل ہوگا آپوزیشن کے احتجاج اور کورم پورا نہ ہونے کے باعث آرڈیننس قومی اسمبلی میں پیش نہ کیا جا سکا عثمان خان سما اسلام آباد نیب کا ادارہ غیر آئینی ہو چکا اب حکومت نیب کی موجودگی میں کرپشن کے خاتمے کی بات نہیں کر سکتی ہمیں نیا ادارہ بنانا ہوگا جو سب کا بل امتیاز احتساب کر سکے چیئمن پی پلس پانچی بلاول پھٹوز زیداری نے پارلیمان سے خطاب میں سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے پر روشنی ڈالی سبریم کورٹ پاکستان نے اپنے آرڈر میں کہا ہے نیب استعمال کیا جاتا ہے پولٹیکل انجینیرنگ کے لیے سیلیکٹید پگمیز کو اقتدار دیا جاتا ہے اصل سیاسی قیادت کو اسی سیاسی کارکن کو کیم میں رکھتے ہیں ایٹی سیون پیجز کا فیصلہ آیا ہے اس کے بعد دی کانٹ ٹوک باوت کرپشن دی کانٹ ٹوک باوت اکاونٹی بیلیٹی ان کا پورا کا پورا ادارہ نیب کا ادارہ اب غیر آئینی بن چکا اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد حکومت کا اپوزیشن کے ساتھ ملنا چاہیے تاکہ ہم ایک نیا اتحاب کے اتھارہ کھڑا کریں جس کے سامنے ہر پاکستانی کے لیے ایک ہی قانون ہو جس کو یہ پورا اختیار ہو کہ اگر وہ کسی سیاستان کسی پالیمنٹرینٹ کو انویسٹیگیل کرنا چاہیے انویسٹیگیل کریں لیکن اگر ان کو کسی چرچ کو یا کسی جنرل کو انویسٹیگیل کرنا چاہیے تو وہ بھی ان کے پاس اختیار ہو جبکہ وفاقی وزیر مراد سعید کہتے ہیں ہاتھ ساتھی چیرمن کو ڈر اور خوف کس بات کا ہے جیسے ہی پتا چلا کہ کوئی جواب دینے آ گیا تو کورم کی نشاندہ ہی کر کے چلتے بنیں مزید کیا کہا آئیے سنتے ہیں فرزندی زرداری پارلیمنٹ آئے تھے اپنی ہی تقریر کے دوران اس کے اختتام پر کورم پانٹ آؤٹ کر کے سب نئے راہے پرار اختیار کیا جب ہم جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ پارلیمنٹ سے نو دو گیارہ ہو جاتے ہیں پرچی کو گولیات بنا کی سیاست میں آئے ہیں سن کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر تو کبھی بات نہیں کرتے کیونکہ علم ہی نہیں ہوتا لیکن سب ٹویٹر پر چیلنجز اور یہ چیزیں دیتے ہیں اور اپنا مزاق بنا کے رکھ دیا ہمیں پوزیشن میں تھے ہمیشہ مطالبہ کرتے تھے کہ آپ کلبوشن کا نام لیتے ہوئی کیوں شرماتے ہیں آئی سی جے میں پاکستان کی خلاف جن کا سٹیٹمنٹ دکھائے گیا وہ اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف کا تھا جو کہ انڈیا نے اپنے حق میں اس بیان کو استعمال کیا آج بات کی انہوں نے جیلٹیز کی اوپر چینی چور کی بات کی انہیں بڑا دھکت ہوا یہ شاست بڑی ظالم چیز ہے کیونکہ جیلٹی کے اندر ان کے واری سابقہ نام آئے ہوئے اور زرداری کے شگر ملو کو سب سے ڈی ملیں دوست چینی چور کس کو کہا کراچی جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے وہ ایک بارش ہو جائے تو اس کے بعد پورا کراچی شہر ڈھوپ جاتا ہے پانی میں تو ایک ہی جواب ہے ان کے پاس جب بارش ہوتا ہے تو پانی آتا ہے جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے ہر پل کاؤ ہر پل کاؤ ہر سڑک کاؤ بے دڑک کاؤ تو آپ کا نعرہ ہے کہ آپ مزید کا سکتو یہ ہی چلے گا قومی اسیمبلی میں خطاب کے بعد بلاول پھٹو زداری پارٹی ارکان کے ساتھ وک آؤٹ کر گئے جاتے جاتے کورم کا سوال بھی اٹھا دیا اور وفاقی وزیر مراد سعید جواب دینے سے محروم رہ گئے قومی اسیمبلی کی کارروائی کل تک ماخر کر دی گئی چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو گرمہ گرم خطاب کے بعد جب آپ سنے بغیر قورم پر سوال اٹھا کر رہوان سے پارٹی ارکان سمیت وہ وک آؤٹ کر گئے اب مراد سعید جواب دینے کھڑے ہوئے تو قورم کا سوال آڑے آ گیا مگر وہ گھبرائے نہیں ایوان کے رولز یاد دلائے چار بار اسپیکر ڈائس کے پاس گئے بلاول بھٹو کا ایوان میں واپس لانے کا مطالبہ کیا جب پینل آف شیئر کے رکن نے رولز پڑھنے کی ہدایت کی علی محمد خان نے شک پڑھ دی جس کے مطابق قورم کی نشاندہی کرنے والے کا ایوان میں ہونا ضروری نہیں یہ قورم نہ مکمل ہی رہا اور کاروائی کل تک موقر کرنے پڑی ارے ارے بس ایک منٹ میری بھی سنی جائے ارے سن لیں ڈاکٹر شیری مزاری قومی سملی میں یہ فریاد کرتی رہی مگر دوسری جانب ایوان میں شور شرابہ ہوتا رہا اسپیکر بھی حاضرین کو سننے پر قائل کرتے رہے لیکن شور شرابہ ایسا کہ آواز ہی دپ جائے داکٹر شیری مزاری صاحبہ اگر ایک سیکنڈ بات تو سن لے وہ خدا کے واسے بات تو سن لیا کرے یہ کیا بات ہوئی بھئی ہماری بھی سن لیا کروں یہ داکٹر شیری صاحبہ ایک سیکنڈ سپیکر صاحب جواب دینے دیں مجھے دینے دیں مجھے وہ بتانے دیں یہ کیا بولتا جا رہے یہ کیا بولتا جا رہے کسی اور کو سننے کی دیتا آپ اپنی بات کر لیں ان کو کیوں گبرات ہو رہی ہے جواب سننے سے یہ تو کوئی بات تھی کہ آپ جواب ہی نہیں نہیں کٹھا ہے میں بھی جب وہ میری میری بات سنیں گے وہ جواب دوسرا چاہتے ہیں بات میری ایک سیکنڈ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کو آمدن سے زائد اساسوں کے کیس میں سترہ آگست تک عبوری زمانت مل گئی لاہور ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ کے سیورانے کیس پر مزید سماعت سے معذرت کر لی سماعت کا احوال دیکھئے شاہد حسین کی اس رپورٹ میں منی لانڈرن کیس میں زمانت کے لیے شہباز شریف کی لاہور ہائی کورٹ میں ایک اور پیشی لیگی کارکن بھی اظہار یک جہکی کے لیے بڑی تعداد میں عدالت پہنچے شہباز شریف نے عدالت کو بتایا کہ نیب نے انہیں تفتیش مکمل ہونے کا بتایا تھا لیکن اب نیب حکام انہیں گرفتار کرنا چاہتے ہیں دوڑکنی بینچ کے سربراہ جسٹس شہرام سرور نے کیس سننے سے معذرت کر لی ان کا کہنا تھا کہ وہ شہباز شریف کے وکیل آزم نظیر تارر سے تعلق کی بنیاد پر سماعت نہیں کر سکتے جسٹس شہرام سرور نے کیس کسی اور بینچ کے روبرو لگانے کے لیے فائل چیف جسٹس کو بھیجوا دی بینچ نے شہباز شریف کی عبوری زمانت میں ستنہ اگست تک توسیع کر دی کیمرہ میں نظر اقبال کے ساتھ شاہد حسین سما لہور سپریم کورٹ نے کرپشن مقدمات کے فیصلوں میں تاخیر کا ذمہ دار نیب کو قرار دے دیا نیب کی تفتیشی ٹیم کی اہلیت پر بھی سوالات اٹھا دیے چیمے نیب کو تفتیشی ٹیم تبدیل کرنے کا حکم ایک ماہ میں رولز بنا کر پیش کرنے کی ہدایت بھی کر دی ذلکرنین اقبال کی ریپورٹ کرپشن مقدمات کے فیصلوں میں تاخیر کا ذمہ دار نیب قرار سپریم کورٹ نے نیب کو تفتیشی افسران تبدیل کرنے کا حکم دے دیا قرار دیا کہ نیب میں تفتیش کا میار جانچنے کے لیے کوئی نظام نہیں نقائد سے بھرپور تفتیشی ریپورٹ ریفرنس میں تبدیل کر دی جاتی ہے جس سے عدالتوں کو فیصلہ کرنے میں مشکلات ہوتی ہیں چیف جسٹس گلزار احمد نے نیب اہلیت پر پھر سوالات اٹھا دیئے سخت ریمارکس میں کہا نیب والے کچھے پکے کیس بنا کر عدالتوں کو بھیج دیتے ہیں تفتیشی افسران میں صلاحیت ہے نہ ریفرنسز کا کوئی مایار لوگ سالوں تک فنس جاتے ہیں اور نیب تحقیقات چلتی رہتی ہے ریفرنس کی بنیاد ہی غلط ہوتی ہے پچاس پچاس گواہ بنا لیے جاتے ہیں تیس دن میں فیصلے کے بجائے لوگ تیس تیس سال قدمہ دچ کرنے کے لیے کس کو بیچ میں لانا پڑا حکومت فنس دینے میں ہچک چاہٹ کا شکار ہے حکومت اپوزیشن میڈیا سب ہمارے خلاف ہیں صرف سپریم کورٹ سے حوصلہ ملتا ہے عدالت کا نیب کو ایک ماہ میں رولز بنا کر پیش کرنے کا حکم قرار دیا کہ ایس او پیز رولز کا متبادل نہیں ہو سکتی مزید سماعت ایک ماہ کے لیے ملت بھی کر دی گئی نیب قوانین میں ترامیم کے لیے پیپلز پارٹی متحارک ہو گئی بلاول بھٹو زرداری نے پارٹی رہنماؤں سے مشاورت کے بعد نیب قوانین میں ترامیم تیار کرنے کا فیصلہ کر لیا بلاول بھٹو زرداری نے نیب قوانین میں ترامیم پر مشاورت کے لیے پارٹی رہنماؤں سے ملاقات کی فاروق ایچنائک شریر احمان اور مصطفیٰ نباز کھوکر نے ترامیم کے معاملے پر بلاول بھٹو کو بریفنگ دی اور مالی مشکلات کے باعث نئی احتساب عدالتوں کا فوری قیام ممکن نہیں وزارت قانون نے سپریم کورٹ میں یہ جواب جمع کرا دیا بتایا ایک سو بیس عدالتوں کے لیے سالانہ دو ارب چھاسی کروڑ روپے کی ضرورت ہوگی سپریم کورٹ نے سیکیٹری قانون کو چار ماہ میں کابینہ سے عدالتوں کے قیام کی منظوری لینے کا حکم دے دیا ملک میں نئی احتساب عدالتوں کے قیام کا مشن مالی مسائل کے باعث وزارت قانون نے ہاتھ کھڑے کر دیئے عدالتی حکم پر تحریر جواب سپریم کورٹ میں جمع موقف اپنایا کہ ایک سو بیس عدالتوں کے قیام کے بعد سالانہ دو ارب چھاسی کروڑ روپے کے بجڑ کی ضرورت ہوگی متعلقہ دائروں سے مشاورت شروع کر دی گئی ہے دورانے سامات چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیئے نئی عدالتوں کے قیام کے لیے یہ رقم چوزے کی کورا کے برابر ہے نیب مقدمات جیتے تو ہزار ارب سے زائد کی ریکوری ہو سکتی ہے وزارت نے یہ بھی بتایا کہ ملک بھر کی تمام چوہویس عدالتیں فعال جبکہ نو سو پچتر مقدمات زیر التوا ہے اسلام آباد کی تین عدالتوں میں 110 مقدمات لہور کی پانچ عدالتوں میں 213 جبکہ راولپنی کی تین عدالتوں میں 18 ریفرنسس التوا کا شکار کراچی کی پانچ عدالتوں میں 188 اور حزینبال کی عدالت میں 38 اور پشاور کی چار عدالتوں میں 164 زیر التوا مقدمات ہیں سپریم کورٹ نے سیکرٹری قانون کو 120 دن میں معاملے کی منظوری کابینہ سے لینے اور عدالتوں کے قیام کے لیے انفراسٹرکچر بنانے کا حکم دے دیا یہ بھی قرار دیا کہ ایک ماہ میں ججز تیناتی کا عمل شروع کیا جائے سابق وزیر قانون بیرسٹر علی زفر کہتے ہیں حکومت کچھ بھی کرے لیکن مزید عدالتیں قائم کرنی پڑیں گی سماسے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ کابینہ کو جلد از جلد کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ نے ایک سو بیس عدالتیں یا کتنی بھی عدالتیں آپ نے قائم کرنی ہیں اس پر خرچہ تو ہوگا ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ایک فیصلے پہ پہنچنا پڑے گا کہ کتنی عدالتیں بنانی ہیں کچھ نہ کچھ تو ایڈیشن کرنی پڑے گی اور میرا خیال ہے یہ جلد سے جلد کر لینی چاہیے کیونکہ آپ ایک بجٹ کے بعد آپ کی پھر نیکس پوسیس ہوتا ہے اپوائنٹمنٹ کرنا ججز کا کرنا آپریشنل ایڈمیسٹریٹیو ستاف ان کا جو ہے وہ اس کو لانا تو یہ ساری چیزیں ہیں اس میں ٹائم تو لگے گا ضرور جلد سے جلد بھی ہو سکا میں نہیں دیکھتا کہ یہ دو تین مہینے سے پہلے معاملات ختم ہو سکتے ہیں لیکن ایک بار ملی یقین ہے کہ یہ ہو گیا تو پھر اس سے کچھ حد تک یہ جو عدالتوں میں تاخیر ہو رہی ہے فیصلوں میں وہ اس میں کمی آئے گی براہ راست آپ کو لیچلیں گے اسلام آباد جہاں پر وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز تقریب سے خطاب کر رہے ہیں ہر وہ لفظ جو مقبوضہ کشمیر میں ظلم سہتے سہتے کشمیریوں کی ترجمانی کرے وہ مقدس ہے اور ہر وہ فکر و عمر ہے جو کشمیریوں کی آواز ہے ریڈیو پاکستان اپنی مضبوط روایات کا امین ہے اور ہر مشکل گھڑی میں ریاست کے ساتھ شروع دن سے کھڑا ہوا ہے سنسنی خیزی سے پاک مستند خبریں اور تاریخی پروگرامز ریڈیو پاکستان کو عوام میں عوام کا قابل اعتماد ادارہ سمجھا جاتا ہے اور آخر میں یہاں پہ مجھے دے دیا گیا تھا میرے والد صاحب کا کشمیر کے اس میں انہوں نے کافی جب میرا خیال ہے اٹھارہ سال کے تھے یا سولہ سال کے تھے انہوں نے ان کا ایک جو ان کی جو اہزہ ایک تو شاعر تھے وہ اور دوسری طرف ان کا جو مختلف چیز تھی وہ یہ تھی کہ وہ صرف شاعری نہیں کرتے تھے بلکہ عمل بھی کرتے تھے اور بڑی ینگ ایج میں وہ کشمیر کے جہاد میں بھی شریک ہوئے اس لیے کشمیر سے بھی ایک بڑی قریب نزبت رہی ہے فراہ صاحب کی اور ہمارے گھر میں وہ تصویر جو کہ انیس سو اٹھالیس کی ہے میرا خیال ہے غالباً وہ بھی ہے جس میں کہ ایک نوجوان احمد فراز جو ہے تو وہ اس 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 مہم کا حصہ رہے تو کشمیر کے بارے میں انہوں نے اپنی شاعریمی میں کئی دفعہ اور کئی نظمیں کہیں ہیں تو مجھے یہ دیا گیا تھا تو میں نے کہا اس کا ایک بند میں پڑھ لوں یا جو کہ فراہ صاحب کے اشارے ہیں وہ ہے نسل در نسل رہی جہدِ مسلسل کی تڑپ نسل در نسل رہی جہدِ مسلسل کی تڑپ ایک اکبون نے توفان اٹھایا آخر تم نے ایک زرب لگائی تھی حسارِ شب پر تم نے ایک زرب لگائی تھی حسارِ شب پر ہم نے ہر ظلم کی دیوار کو ڈھایا آخر بہت بہت شکریہ جی آپ کا قیدوبند کی صحبتیں دکھا کر کشمیریوں کو ڈرائی نہیں جا سکتا بھارت کشمیر کے مسئلے پر تنہا رہ گیا وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز اسلامباد میں تقریب سے گفتگو کر رہے تھے پارچنار کے توری بزار میں دھماکے سے پندرہ سے زائد افراد زخمی ہو گئے پولس کے مطابق زخمیوں کو پارچنار ہیڈکوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں تمام زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے دھماکے کی اطلاع ملتے ہی پولس اور امدادی ٹی میں جائے بکوہ پر پہنچیں پولس نے جائے حادثہ کو سیل کر دیا اور شواہد جمع کیے ابتدائی اطلاعات کے مطابق دھماکہ خیز مواد سبزی کے ٹھیلے میں نصب تھا ڈی پی او پارچنار محمد قریش کہتے ہیں دھماکہ معمولی نوعیت کا تھا پولس اور بی ڈی ایس کی جانب سے علاقے میں آپریشن کیا جا رہا ہے یہ دھماکہ آج پارچنار بازار میں ہو یہ ایک جگہ ہے جس کا نام اگوار خان صاحب ہے اس کے قریب ریڑی میں اس کو چپائے گیا تھا یہ ایک لو انٹینسپی کا ایکسکلوسیف تھا دھماکے کے وقت یہاں پر بہت کم لوگ موجود تھے یہ ایک سبزی منڈی ٹائپ کی جگہ ہے جہاں پر روٹ کے اور سبزیوں کے ریڑے لگے ہوتے اس میں کوئی سیریس ابھی زخمی نہیں ہے سارے جو زخمیوں معمولی پاکستان میں کرونا کے پھیلاو میں تیزی سے کمی آئی ہے شرعہ امواد بھی کم ہو گئی ایمپیریئر کالیج آف لندن نے تازہ رپورٹ جاری کر دی لیکن فرد سے فرد کرونا منتقلی میں پاکستان چوتھے نمبر پر ہے کرونا کی عالمی وبا کے سبب اقوام متحدہ کا اجلاس کھٹائی میں پڑ گیا اقوام متحدہ کی تاریخ میں پہلی بار عالمی راہنما سالانہ جنرل اسمبلی اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے ستمبر میں ہونے والے اجلاس میں شرکت کے لیے عالمی راہنما نیو یورک جانے کے بجائے ویڈیو پیغامات بھیجیں گے ایک سو ترانوے سربراہان حکومت اور مملکت مقامی اور عالمی امور پر ویڈیوز کے ذریعے اظہارے خیال کریں گے اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل انٹونیو گوتیرس کا کہنا ہے کہ کرونا کے سبب نیو یورک میں بڑے وفود کے ساتھ پہنچنا ناممکن ہے سنڈ اسیمبلی اجلاس میں بل پیش کرنے کے دوران اپوزیشن کا احتجاج ایجنڈی کی کوپیا پھار دی بات کریں گے سما کے نمائندے سنجے سادوانی سے سنجے کونسا بل پیش کیا جا رہا تھا سنڈ اسیمبلی میں آج چار سے پانچ بل پیش کیا گیا مگر جو ایک بل تھا زیاوزن یونیورٹری کا وہ جب پیش کیا گیا ترمیم بل اس پر جو ہے وہ انگامہ ہوا اور ترمیم یہ تھی کہ زیاوزن یونیورٹری اپنے کیمپس ملک سے میں یا ملک سے باہر جو ہے وہ کھول سکتی ہے یہ ترمیم بل جب اسیمبلی میں مقفیش شاولہ کی جانب سے پیش کیا گیا تو اپوزیشن کی جانب سے شدید شہر شرابہ کیا گیا نصرہ سیر آباس کی اپوزیشن لیڈر سمیت تمام علاقین اسیمبلی جو اپوزیشن کے ہیں وہ اپنی بینجز پر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے جو کافیاں ہیں بل کی وہ پھار دیں اپوزیشن آرقین اتجاج کرتے رہے مگر حکومت نے زیاوزن یونیورٹری کا جو بل ہے وہ پاس کر لیا جس کے بعد اپوزیشن ہرکان واقع اوٹ کر گئے اور جو ایجینر کی کافیاں ہیں وہ پھار دیں بہت شکریہ سنجے اپڈیٹ کیا آپ نے چاند نہ نکلے تو پریشانی چاند نظر آ جائے تو بھی مسئلہ اور یہ مسئلہ وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودری نے اور بڑھا دیا روت حلال کمیٹی کی جانب سے عید الازہ یکم اگس کو ہونے کے اعلان کے بعد فواد چودری نے گزشتہ روز چاند کی تصویر ٹوئٹ کی سوال اٹھایا تھا کہ کیا یہ پہلی کا چاند ہے مفتی منیب الرحمان نے فواد چودری کی منطق یک سر مسترد کر دی وزیر سائنس فواد چودری نے ٹوئٹر پر چاند کی تصویر شیئر کرتے ہوئے سوال کیا تھا کیا یہ پہلی کا چاند ہے کیا سورج غروب ہونے کے بعد چاند اتنی دیر تک آسمان پر رہتا ہے جیمن رویتے لال کمیٹی مفتی منیب الرحمان نے بھی ترکی و ترکی جواب دیا کہا جسے سائنس کی مبادیات کل نہیں وہ خود کو سائنس کا امام بنا کر پیش کر رہا ہے انہوں نے فواد چودری سے سوال کر دیا شریعت کی کس کتاب میں یا سائنس اور فلاقیات کی کس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ چاند جب تلو ہوگا تو اس کا سائز دیکھ کر اور مطلع پر اس کے ٹائمنگز دیکھ کر اس کی تاریخ کا فیصلہ کیا جائے گا مفتی منیب الرحمان نے فواد چودری کی منطق یکسر مسترک کر دی ان کا کہنا ہے رفاقی وزیر کی باتوں کا شریعت اور سائنس دونوں سے کوئی تعلق نہیں سائنس اور مذہب دونوں اعتبار سے یہ پہلی کا چاند تھا اور پاکستان میں عید اور رمضان کے چاند کا تنازہ کیسے حل ہو سکتا ہے اسلامی نظریاتی کانسل نے رویت حلال کا تصور ملک سے پورے خطے تک پھیلانے کی تجویز دے دی سماکہ رمائندہ ذلکرنین اقبال کو خصوص انٹرویو میں چیئرمن کانسل قبلہ یاز نے کہا کہ سعودی عرب متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک کو ایک خطہ تصور کیا جا سکتا ہے فواد چودری صاحب جو ہے وہ تخلیق چاند کے حوالے سے چیزوں کو دیکھ رہا ہے جبکہ رویت حلال کمیٹی جو ہے وہ رویت یعنی چاند کا قائد دینا اور شہادت اس حوالے سے اس پورے معاملے کو دیکھتی ہے جو شریع نقطہ نظر ہے وہ تو رویت ہے تو ہم نے تو رویت کے مطابق ہی جانا ہوگا فواد صاحب اور رویت حلال کمیٹی دونوں ایک میس پر بیٹھ جائیں کوئی اتنا اختلاف بڑا ان کے درمیان نہیں ہے کوئی ایک تو چودری صاحب کی حادت ہے چھیڑنا تو وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں تمام علماء کرام اور سپیس ٹکنالوجی کے درمیان ایک رابطے کا احتمام ہونا چاہیے ٹرمز آف ریفرنس رویت حلال کمیٹی کے تشکیر دیئے جائیں یہ تیہ کیا جائے کہ کیا ہمارے لیے شہادت جو پاکستانی حدود کے اندر ضروری ہے یا جو مختلف ممالک ہیں آس پاس وہاں بھی اگر رویت ہو جائے تو اس کو پاکستان بھی تسلیم کر سکتا ہے بعض اوقات ہمارے بعضہ لاکھوں میں ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ چاند کی رویت کا امکان تک نہیں ہوتا اس کے باوجود شہادتیں آ جاتی ہیں انہوں نے کوئی چیز دیکھی ہوتی ہے آسمان میں حالانکہ وہ چاند ہوتا نہیں ہو کوئی اور چیز ہوتی ہے مجھے امیر ہے کہ یہ قابل حل مسئلہ ہے لاہور پولیس کے حراست میں اقدام قتل کا ملزم پرسرار طور پر ہلاک ہو گیا برسہ کا الزام ہے کہ پولیس نے گریفتاری ڈالے بغیر حراست میں رکھا موامر شخص کی موت سہنی تشدد کی وجہ سے ہوئی ڈی آئی جی انویسٹیگیشن نے واقعہ کا نوٹس لے کر ریپورٹ طلب کر لی جہانگیر خان کی ریپورٹ مولوی مشتاق نامی شخص کے خلاف نو جولائی کو مناوہ تھانے میں اقدام قتل کا مقدمہ درج ہوا برسہ کا کہنا ہے کہ غیر قانونی حراست میں انویسٹیگیشن پولیس ذہنی تشدد کرتی رہی مولوی مشتاق دل کا مریض تھا برسہ موت کا ذمہ دار پولیس کو قرار دیتے ہیں موت تشدد سے ہوئی یا طبعی تھی پوسٹ موٹم کے بعد واضح ہوگا کامرامن علی مشتبہ کے ساتھ جہانگیر خان سما لاہور کراچی میں ایک اور پولیس اہلکار کو قتل کر دیا گیا پچاس سالہ محمد غلام کو جٹ لائنس میں گولی مار کر شہید کیا گیا حملاور اہلکار کا اس لحاب ہی ساتھ لے گئے دوران تفتیشن کشاف ہوا ہے کہ گزشتہ بیس دنوں میں تین اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ میں ایک ہی گروہ ملوث ہے سعود بن مرتزا رپورٹ کریں گے کراچی میں پولیس اہلکار دہشتگردوں کے نشانے پر بیس دنوں میں تین اہلکاروں کو شہید کر دیا گیا نامعلوم حملہ آوروں نے لائنز زیریا کے علاقے جٹ لائنس میں اے ایس آئی محمد غلام کو گولی مار کر شہید کر دیا مکتول کے بھائیوں نے بتایا کہ محمد غلام کو حالی میں کسی سے دھمکی ملنے کا علم نہیں لیکن چند سال پہلے وہ قاتلانہ حملے میں بال بال بچے تھے چھے بچوں کا باپ محمد غلام آٹلری میدان تھانے کی شعبہ تفتیش میں تائنات تھا آئی جی سندھ مشتاق مہر نے واقعہ نوٹس لیتے ہوئے فوری ریپورٹ طلب کر لی حکام کے مطابق پولیس اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ میں مبینہ طور پر ایک ہی گروش شامل ہے جس کے لانڈھی کورنگی اور محمود آباد میں ٹھکانے ہیں حملہ آور واردات کے بعد اہلکاروں کا اصلہ بھی ساتھ لے جاتے ہیں اور پھر انہی اتیاروں سے ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں پی آئی اے کے بعد سندھ بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی میں بھی جالی ڈگریوں کی گونج انٹی کرپشن نے ایس بی سی اے میں تائنات افسران کی ڈگریوں کی تحقیقات شروع کر دی بات کریں گے محمد علی حفیظ سے محمد علی حفیظ تفصیلات دیجئے جی بلکل سندھ بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی ایس بی سی اے میں جن کے بعد جالی ڈگری ہے ان کے لئے خطری گھنٹی بجا دی ہے انٹی کرپشن نے انٹی کرپشن جیس نے انکوری شروع کر دی ہے پہلے مرلے کے اندر پچیس ایسٹنٹ ڈائیکٹر ہیں سینر بلڈنگ اسپیکٹر ہیں ان کی فیریز ایس بی سی حکام کو دی گئی ہے کہا گیا کہ ان کی اثنات جو ہے تذیر شدہ اثنات کے ساتھ یہ لوگ جو ہے انٹی کرپشن میں حاضر ہو اور یہ بتائیں کہ ان کی جو بیک گراؤنڈ ہے ڈگریوں کا وہ کیا ہے کہا جا رہا ہے کہ اب جو ہے انٹی کرپشن کی گھولی جو ہے وہ تیرے سے جاری ہے کہا جا رہا ہے کہ سابق سربراہ سے ایس بی سی کے منظور قادری ان کے دور میں جو بھرتیا ہوئی تھی اسے پچیس کے لگ بھر ایسے لوگ ہیں جن کی ڈگریہ جو ہے وہ مشکوک ہے اس حوالے سے انٹی کرپشن انگواری سیش کر دی ہے جبکہ ایس بی سی حکام کو کہنا ہے جو انٹی کرپشن انگواری کر رہا ہے بارپور تعاون کیا جائے گا اور جو سوال ہوں گے اور جو چیز جو ہے مانگی جائے گی وہ فرام کی جائے گی اس وقت جو ہے کھلبلی مچکی ہے ایس بی سی کے اندر آپ دیکھنے یہ کہ انٹی کرپشن کی انگواری کے بعد کیا نتائی سامنے آتے ہیں بہت شکریہ محمد علی حفیظ اپ ڈیٹ کیا آپ نے کراچی کے میئر کا انتخاب براہ راست کرایا جائے سند اسمولی میں اپوزیشن لیڈر فردوس شمیم نقوی نے بلدیاتی قوانین میں ترامیم کی تجویز دے دی مزید کیا کہنا تھا آئے دیکھتے ہیں ہمارے نظام میں جو ہم نے تجویز کیا ہے اس میں میئر کا الیکشن ڈیریکٹ ہے براہ راست ہے اب یہ براہ راست الیکشن کا مطلب کیا ہے تمام وہ حضرات جو اس شہر میں رہتے ہیں جو ووڈ دینے کے لیے کالیفائیڈ ہیں اور ووٹر لسٹ میں نام ہیں وہ سب اس میئر کو ووڈ دیں گے انڈیریکٹ الیکشن نہیں ہے اس وقت ایم سی کا میئر ہیدر آباد کا میئر سکر کا میئر کانسلر ووڈ کرتے ہیں جس کو زیادہ کانسلر ووڈ دے دیتے ہیں وہ آدمی میئر بن جاتا ہے اور اس کے اندر پھر لین دین کی سیاست شروع ہوتی ہے گروپنگ ہوتی ہے ہم نے یہاں میئر کو بااختیار بنانے کے لیے دیریکٹ الیکشن آف میئر پرپوس کیا ہے شہری علاقوں میئر کراچی کا انتخاب براہ راست کر آیا جائے فردوس شمیم نقوی جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں سن اسمبلی میں ان کے جانب سے یہ تجویز دی گئی ہے بلدیاتی نظام میں ترامیم کی تجویز ان کے جانب سے سامنے آئی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میئر کے انتخاب کے لیے شہریوں سے ووٹنگ کر آئی جائے ڈائریکٹ الیکشن کے حوالے سے ان کے جانب سے کہا گیا ہے سادہ سادہ یہ بھی کہا گیا فردوس شمیم نقوی کی جانب سے کہ کانسلس کے ذریعے میئر کے انتخاب میں گروہ بندی اور کرپشن ہوتی ہے کراچی میں آٹا 68 روپے کھلو اور چینی 90 روپے کھلو ہو گئی ہے مہنگائی کے مارے عوام کہتے ہیں کہاں ہے وہ افسران جن کا کام قیمتے کنٹرول کرنا ہے مزید بتائیں گے خوشید عالم اپنے اس ریپورٹ میں عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے دعویدار حکومت کو شاید علم نہیں کہ بادار میں ایک مرتبہ پھر چینی اور آٹا مہنگا ہو چکا ہے خریدار کیا سوچتے ہیں جانتے ہیں انہی کے دبانے کیا تبدیلی آئی ہے کچھ تبدیلی نہیں آئی عوام کو مار رہا ہے وہ تو روٹی نہ کھائیں گھوکے مر جائیں بس بھئیہ کیا مشورہ دیں گے حکومت کیا کرے گی ہمارے لیے کچھ نہیں کرے گی حکومت 20, 22,000 روپے کی نو کری کے اندر اس ٹائم پر گزارا کرنا انتہا سے زیادہ مشکل کام ہے ہماری وزیر آزم عمران خان صاحب سے اپیلے کہ اللہ کے حواستے کرنشی کو دیکھیں یا مہنگائی کو دیکھیں انتہا سے آدھا ایک عام آدمی اس وقت ایک ایک اور دو دو کلو آٹا خرید رہا ہے جب بھی بگرہی راتی ہے اس وقت آٹا چینی یہ تیواروں میں بہت مہنگا ہو جاتا ہے آٹا ہو گیا 68 روپے کیلو جبکہ چینی ہو گئی 90 روپے کیلو لگتا ہے کہ آئندہ دنوں میں چینی بھی اپنی سینچری پوری کر لے گی چینی میگا سکینڈل کی تحقیقات کو تبدیلی سرکار کی سستی نے خطرے میں ڈال دیا انکواری کمیشن کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن دستخط ہونے کے ساڑھے تین ماہ تک پڑھا رہا کسی نے گزٹ میں شائع کرانے کے لیے بھیجا ہی نہیں اٹورنی جنرل نے سلامباد ہائی کورٹ کے سامنے یہ اطراف کر لیا شگر میلز کے وکیل نے کمیشن کو غیر قانونی ثابت کرنے کے لیے کل تک دستاویزات پیش کرنے کی محلت مانگ لی سحیل لشید کی ریپورٹ تبدیلی سرکار نے لگ بگ دو سال حکومت تو کر لی لیکن سرکاری نوٹیفیکیشن تک جاری کرنا نہ آیا چینی سکینڈل کی تحقیقات کے لیے کمیشن بلانے کا نوٹیفیکیشن اول تو کابینٹ وین کے بجائے وزارت داخلہ سے جاری کرا دیا اس پر ترہ یہ کہ سولہ مارچ کو دخط کیا گیا نوٹیفیکیشن دو جولائی تک کسی کو حزت میں شائع کرانے کا خیال تک نہ آیا شگر میلز کی انٹراکوٹ اپیل قسمات کے دوران اٹارنی جنرل کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں اعتراف مدی سست گواچست کے مصداق حکومت سستی دکھاتی رہی اور اس دوران کمیشن کام مکامل کر کے ریپورٹ بھی پیش کر چکا تھا دلائل مکامل کرنے کے دوران اٹارنی جنرل نے بتایا کہ دو جولائی کو کسی نے معاملہ سپریم کورٹ میں اٹھایا تو میں نے کھوج لگائی اور نوٹیفیکیشن شائع ہونے کے لیے بجوایا جسٹس آمیل فاروق نے ریمارکس دیئے کہ اس بات پر حکومت کا تاثر کچھ اچھا نہیں جائے گا شگر میلز کے وکیل بولے کوئی شخص پارلیمنٹ کا رکن منتقی بہت جائے تو جب تا کلیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن نہ جاری کرے وہ رکن تصور نہیں ہوگا یہاں بھی وہی اصول لاغو ہوگا شگر میلز کے وکیل مخدوم علی خان نے نوٹیفیکیشن کی قانونی حیثیت سے متعلق دستاویزات اور عدالتی فیصلوں کے ساتھ جواب الجواب دلائل کے لیے ایک دن کی محلت مانگ لی دوبارہ سمات جمعہ کو دن گیارہ بجے ہوگی سوہل رشید سما اسلام آباد تجمان سندھ حکومت مرتضی بہاب نے گندم چینی پیٹرل اور دواؤں کے سکینڈلز پر حکومت سے جواب مانگ لیا کہتے ہیں کرپشن اور پی ٹی آئی حکومت کا ٹولی دامن کا ساتھ ہے وزیراعظم چینی اور آٹے کا جب بھی نوٹس لیتے ہیں ان کے دام بڑھ جاتے ہیں مافیا جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی وفا کی حکومت کا ایک اہم حصہ ہے ایک لطیفہ چلتا ہے بڑا کہ وزیراعظم نے چینی کے بہران کا نوٹس لے لیا چینی کی مافیا میں خوشی کی لہر دور دے خوشی کی لہر دور دے جو اربو روپے کا اپنے نقصان چینی سکینڈل میں پاکستان کی عوام کو پہنچا ہے اس کا جواب آپ کب دیں گے جو اربو روپے کا نقصان پیٹرولیم سکینڈل میں آپ نے غریب عوام کو پہنچا ہے اس کا جواب آپ لو کب دیں گے جو اربو روپے کا نقصان عدویات کے سکینڈل میں گندم کے سکینڈل میں اس کا جواب آپ کب دیں گے کرپشن اور پی ٹی آئی لازم اور ملزوم ہیں پی ٹی آئی کے بغیر کرپشن کا لفظ آپ لکھ نہیں سکتے ہیں وقت آگیا ہے کہ پی ٹی آئی کی کرپشن کے خلاف اب تحقیقات ہونی چاہیے کاروائی ہونی چاہیے کورا کرکٹ میں شامل پلاسٹک بیکز اب آلودگی کے بجائے کارامت ثابت ہونے لگے شاپنگ بیکز سے کیا فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے پشاور سے بتا رہے ہیں عبدالرحمن اپنی اس ریپورٹ میں پشاور میں روزانہ چودہ سو ٹن کورا کرکٹ میں سے ہوتے ہیں جن کو قابل استعمال بنانے کے لیے نوجوان نے بنا لیا گرین ویشن پلانٹ جو بناتا ہے سو کلو گرام پلاسٹک سے ساٹھ کلو ایل پی جی جس سے محولیاتی آلودگی میں کمی کے ساتھ سستہ اندن بھی ملے گا ہر ایک ویلی جو ہے سوات ہو گئی کمرات ہو گئی وہاں ایک یونٹ لگاؤ وہاں کا ویسٹ وہیں ڈمپ ہو وہاں جو انرجی نہیں ہوتی وہ لوگ لکڑیاں استعمال کرتے ہیں وہ جنگل کی کٹائی رکھے گی اور یہ پلاسٹک پولیشن بھی وہاں ختم ہو جائے گی حکام نے زائع پلاسٹک بیک کے مفید استعمال کی برپور حوصلہ افضائی کا یقین دلایا گرین ویشن کی ٹیم ہے میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس ٹیکنالوجی کو پیلائیں انٹروپنورزمنٹ کو دے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ کمیونٹی لیول پر اس سے کمائے بھی اور ہماری ماحول کو بھی اس سے فائدہ پہنچائے گرین ویش پلانٹ پر پندرہ لاکھ روپے لاغت آئی ہے تجرباتی پروجیکٹ کامیاب ہونے کے بعد اس کا دائرہ پورے صوبے میں پھیلایا جائے گا کیمرامین کامیران خان کے ساتھ عبد الرحمن سما پشاور سرحد ہو ہی نہیں اپنے ایٹمی اساسوں کی حفاظت میں بھی پاکستان سب سے آگے ہے پاکستان ذمہ دار ترین ریاست ہے اس سال پاکستان ایٹمی تنصیبات کی سیکیورٹی کو سب سے زیادہ محفوظ بنانے والا ملک قرار دے دیا گیا بھارت کو بہت پیچھے چھوڑ دیا انٹی آئی نیوکلیر سیکیورٹی انڈیکس نے تازہ ریپورٹ جاری کر دی اور قربانی کا جانور لے لیا اب صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھنا ہے ایسے میں شہری جانوروں کو لے کر سروس سٹیشن پہنچ رہے ہیں جانوروں کو نہلایا جا رہا ہے سروس سٹیشن تو بہت سے آپ نے دیکھے اور سنے ہوں گے جہاں پر گاڑیوں کی دلائی ہوتی ہے لیکن لیغتاباد میں ایک سروس سٹیشن ایسا ہے جہاں گودشتہ سات سال سے ایک خاص قسم کی روایت پر قرار ہے اور وہ ہے جانوروں کو نہلایا جانا قربانی کے جانوروں کو یہاں نہلاتے ہیں اور شیخ سقیر محمد اس وقت یہ خدمت انجام دے رہے ہیں ہم آپ کو تھوڑی در کے بعد ملوائیں گے ان لوگوں سے جو اپنا جانور یہاں پہ لے کر آتے ہیں اور اپنا جانور نہلواتے ہیں اور پھر ہم معلوم کر رہے ہیں خود سغیر صاحب سے بھی کہ وہ یہ کام کیوں کر رہے ہیں سہولت نہیں ہے گلیاں تنگ ہیں پھر پانی کی سہولت نہیں ہے یا افثانیاں ہیں تو اس لیے یہاں لے آتے ہیں میرا کام ہے اسٹیشن کا گاڑی سروس کرنے کا لیکن میں اپنے جانوروں کو جو رہا ہے جہاں پہ لاکر سروس کرتا تھا ہر سال بخرید میں تو میرے جانوروں کو دیکھ کے لوگ آنا شروع ہو گئے یہ میں جانور ہم جانے سو روپے میں سروس کرتا ہوں میں اس کے اندر میری محنت ہوتی ہے بس اور بس سو روپے جو لیتا ہوں وہ صرف بیجلی کے پھل کے اور شیمپو کے ہوتے ہیں کراچی میں ایسے بے شمار سروس اسٹیشن ہے جہاں پر آپ اپنے گاڑیوں کو ہی نہیں بلکہ قربانی کے جانوروں کو لاکر بھی نہلا سکتے ہیں کیونکہ گرمی صرف انسانوں کو ہی نہیں جانوروں کو بھی لگتی ہے کامیرمن قاسم رئیس کے ساتھ پرشید عالم سما کراچی پاکستانی فاس بولر محمد آمیر کا دوسرا کرونا ٹیسٹ بھی منفی آ گیا جلد انگلینڈ روانہ ہو جائیں گے بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام سات سے آر دیکھتے ہی سامان